جمعہ کی بات ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا ہماری مسجد میں ایک بورڈ بناوا ہے اس کے اوپر سارا اخراجات وغیرہ اور جو آمدہ جنڈا وغیرہ تھا وہ لکھا ہوتا ہے تو اس جمعہ عشاء کی نماز پڑھنے گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر اس بورڈ کو پر لکھا ہوا تھا جمعہ کا چندہ سات ہزار تین سو کچھ روپے تھا اور ہماری جو مسجد ہے وہاں پر ایک صف کے اندر ایک سو بیس افراد آتے ہیں وہ تقریباً دس سے بارہ سف ہیں ہماری مسجد کے اندر وہ جمعہ کی نماز میں ماشاء اللہ سے پوری مسجد بھائی ہوئی ہوتی ہے اب اندازہ لگائیں کہ تقریباً ہزار سے بارہ سو لوگ ہیں وہ چندہ کتنا ہو رہا ہے سات ہزار تین سو ہم مسجد میں کتنا روپے دے رہے ہیں ایک بندہ کر دس روپے بھی دےنا تو یہ بارہ ہزار بنتے ہیں اور وہ ہمارے بارے چندہ کتنا ہو رہا ہے سات ہزار تین سو اگر ہم بات کریں نیٹ وغیرہ کی انٹر نیٹ ہو یا کیبل وغیرہ ہو یا بینس موبائل میں دالتے ہیں موبائل میں پیکش کراتے ہیں تو یہ ہمارے تقریباً ہزار پندر سو روپے تو بندے لازمی ہوتے ہیں کم سے کم بندے بھی استعمال کرنے آلائے موبائل کے اندازہ دو سو روپے کا بینس دلواتی ہے دلواتا ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ ہر بندہ بیس سوپے بھی روز جمع کریں اپنے پاس ایک الکت اپنے پاس رکھ لیں گلک بنا لے یا کچھ بھی ویسے پیسے جمع کر لیں کہ میں نے مسجد میں دینے ہی ہے اگر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بارہ سو لوگ آتے ہیں اگر یہی بارہ سو لوگ اگر سکھ بیس بیس روزانہ جمع کریں اور ہر بندے کے چھے سو روپے بن جائیں گے تو یہ مہانہ نا سات لاکھ بیس ہزار روپے بن جائیں گے اگر آپ سوچیں کہ کسی مسجد کے انداز سات لاکھ بیس ہزار روپے آئیں تو ماں کا نظام کتنا اچھا ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی چھوڑی مسجد ہے جہاں پر چار سو پان سو لوگ آتے ہیں اگر وہ لوگ بھی بیس بیس روپے بھی اپنے روزانہ کی جمع کریں اپنے بچے کو بھی دبندہ پیسے دیتا ہی ہے ہر بچے کو آپ نے باندے بہت دیں کہ روزانہ دس بیس پچاس روپے جو دینے آج کا دور تو مہنگائی کا دور ہے پچاس روپے آپ دیتے ہوں گے لیکن آپ چلے میں کہہ رہا ہوں پچاس روپے نہیں رکھو لیکن آپ بیس روپے تو روزانہ لازمی مسجد کے نام پر رکھ لو اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا کہ جتنے بھی مساجد دینا ان کا نظام بہت اچھا ہو جائے گا اور اچھا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو آپ پیسے دو گئے رائٹ سی بات اللہ کی راہ میں دے رہے تو یہ تو آپ کو واپس مل جائیں گے بڑھ چڑھ کر آپ کو واپس ملیں گے سواب بھی ملے گا پیسے واپس بھی آ جائیں گے بہت اچھا فائدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اور آپ کو اچھی طریقے سے پتہ یہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے اب مہنگائی سے کیا ہو رہا ہے کہ جو بندہ دے بھی رہتا تو وہ بھی مسجد میں دینا بند کر دیا اس نے مہنگائی بہت ہوئی میرے پورا نہیں ہو رہا جبکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مسجد کا بھی تو پورا نہیں ہوگا ہم ہی کر رہے نا ہم ہم نماز پڑھنے جا رہا ہے تو ہم ہی نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ پنکہ چل رہا ہے وضو کے لیے پانی مل رہا ہے صفائی صدرائی امام صاحب ہیں موزن صاحب ہیں خادم ہیں صاحب ہیں وہ ہمارے لیے ہیں ہماری اثانی ہے وہاں پر کہ اگر ہم نہ مھا پر نماز پڑھنے جا رہے ہیں ملچندہ تو سواب ہمیں بھی زیادہеро Legionہ مل رہا ہے بلکہ وہاں تو زیادہ دینا چاہیے پریشان ہوتا ہوں کیونکہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو بڑھ چڑکی ملے گا آپ کو ایسا تو ہو نہیں سکتا نا آپ کے پیسے کم ہو جائے اور صدقہ بغیرہ دینے سے نفلی ہو یا واجب ہو اس سے پیسوں میں کمی ہو نہیں سکتی اس بات کی تو گارنٹی ہے دنیا کا قانون کہتا ہے کہ بھائی بینگ میں پیسے جمع کرو پیسے جمع کرو تو بڑھیں گے نہیں میں نے آپ کو ایک فورمولا بھی دے دیا کہ کم سے کم بیس اوپے تو رکھو اب بیس اوپے رکھو کہ چھے سوپے بن جائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بارہ سو لوگ کے سات لگ بیس ہزار بہ بن رہے ہیں بیسے تو اسی بیس اوپے دے رہا بندہ لیکن اگر سب ٹوٹل ہو جائیں گے تو سوچو سات لگ بیس ہزار بہ میں کتنا اچھا نظام ہو جائے گا اب نیٹ وغیرہ کیبل وغیرہ موبائل میں بیلنس موبائل میں پیکیجز بندہ قرار ہے نا اور کتنے سارے پیسے ہو قرار ہے کوئی ہزارے قرار ہے کوئی پندرہ سو نیٹ کے تو ہزار پندرہ سو پہ تو چلی رہے پھر کیبل کے پیسے علاقے ہیں موبائل میں بیلنس تو انہوں نے وہیس ہی وہ آپ کو پتا کتنے زیادہ سے زیادہ پیسے لگتے ہیں تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کم سے کم نا بھائی میں کم سے کم کہہ رہا ہوں اور لوگ ملزل میں دینا شروع کر دیں ہمیں چندہ کرنے کی ضرورت دیں خود دو نا یار خود دو تو آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں